بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایک ویڈیو دیاری سٹوڈنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا کونسپٹ ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ کلاس سیونت ایکسرسائز فائف پوائنٹ تری سے جو پہلے فائف کسٹنز ہے ان پر ریڈیٹڈ ہے ان کسٹنز میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم سکوائر روٹ معلوم کر سکتے ہیں بائی ڈیویجن میتھر اور اس کے جو پہلے فائف پارس ہے وہ ایک جیسے ہے تو آج ان کو اس ویڈیو میں کور کریں گے نیکسٹ جو پارس ہے سکس سے لے کر آگے پھر ان کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو یہاں پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر لیں اور جب ویڈیو ختم ہوگا تو اس کو شیئر ضرور کریے گا آپ لوگوں کے سپورٹ مرلے بہت ویلیبل ہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں ان کا سکوائر روٹ معلوم کرنا ہے لیکن دیویجن میتھر سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اپنا کوششن لکھ لیتے ہیں اب دیویجن میتھر میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے کوششن کو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ سے پیئرز برانے ہوتے یہ پہلا پیئر یہ دوسرا پیئر یہ لاسٹ پیئر یاد رہے جو پیئرز ہم بنائیں گے وہ دو دو نمبرز کا ہوگا لاسٹ میں اگر کوئی پیئر اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ اکیلا ہی اس کی اوپر بار بنائیں گے تو سب سے پہلے 1 ملٹپلائے بے 1 is equal to 1 یہ تو ہو گیا ختم نیکسٹ پیئر نیچے لے کر آؤ 10 اب اس 1 کو ڈبل کر دو یعنی 1 پلس 1 2 اب 2 کو کس نمبر سے ہم ملٹپلائے کریں کہ ہمارے پاس یہ 10 سے کم آجائیں اب دیکھو 2 کے سامنے ہی ہمیں نمبر لگانا ہوں کا پروسیس یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نمبر لگاؤ پھر اسی سے ہی ملٹپلائے کرو اور آپ کا جو آنسر آئے گا تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے لیکن اگر ہم 2 کے سامنے 1 لگاتے ہیں تو 21 ملٹپلائے بے 1 is equal to 21 یہاں پہ تو 10 ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ تو زیادہ بن رہے کم نہیں بن رہا تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے جو ہمارا گیون نمبر ہے وہ کیا ہے 2 اس کے سامنے 0 لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 20 اب جو یہاں پہ جو نمبر لکھیں گے اسی سے ہی ملٹپلائے کرنا ہے ملٹپلائے بے 0 یہ 0 ملٹپلائے بے 0 0 ملٹپلائے بے 2 is equal to 0 0 سے کچھ بھی ملٹپلائے ہوگا وہ کیا بن جائے گا 0 تو یہ ہو گیا 0 یہاں پہ لکھ لیا اور یہاں پہ پھر سے 10 سے 0 گیا 10 کا 10 next پہ یاد نیچے لے کر آؤ اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے 20 اس کے سامنے ہم نے جو نمبر لکھاتا وہ اس میں ایڈ کرو کیا لکھاتا 0 جو 0 جب ایڈ کریں گے تو وہ 20 کا 20 ہی رہے گا اب یہاں پہ ہی کیسا نمبر لکھنا ہے جس سے ہم اپنے overall digit کو ملٹپلائے کریں تو ہمارے پاس یہ نمبر آنا چاہیے اب دیکھیں یہ 20 ہے اس کے سامنے ہم میں 5 لگاؤں گی اور جو نمبر ہم نے یہاں پہ لکھا ہے اسی سے ملٹپلائے کرنا ہے 5 ملٹپلائے بے 5 25 5 یہاں پہ 2 یہاں پہ 5 ملٹپلائے بے 0 0 plus 2 2 5 2 10 تو یہ دیکھو same figure بن گیا اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا تو ہمارا جو square root ہے یہ کس کے equal ہوا 1 0 5 اور یہ ہمارا question solve ہو گیا اب چلتے ہیں اس کا ایک اور پارٹ بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے clear ہو ok تو اس کا ہمیں لینا ہے square square لینا ہے same وہی process کریں گے یہ right side سے left side کی طرف دو دو digits کا pair بنائیں گے اب دیکھو یہاں پہ چی digits تھے تو سب کا دو دو بن گیا لیکن پہلے question میں ایک اکیلا رہ گیا تو اس side پہ جو بھی اکیلا رہتا ہے اس سے مسئلہ نہیں آپ right سے left کی طرف pair بنانا ہے اب یہ دیکھو 26 ہے اگر ہم اچھے یاد رہے اس جگہ پہ جو بھی نمبر ہوگا وہ اپنے آپ سے ہی multiply ہوگا ٹھیک ہے square root لینا ہے یعنی اگر آپ نے 5 لیا ہے تو 5 سے ہی multiply کروگے ایسے نہیں ہے کہ 5 کو 6 سے multiply کر سکتے ایسے نہیں ہے جو بھی نمبر آپ لوگے اس کو اسی نمبر سے ہی multiply کروگے تو آپ نے سوچنا ہے کون سا نمبر ہے جس کو ہم اس کے ساتھ ہی multiply کریں تو ہمارے پاس کیا جائے 26 یا پھر اس سے چھوٹا تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہے 5 ملٹپلائر by 5 is equal to 25 یہاں پہ 1 باقی رہ جائے ہے اور next pair کو ہم نیچے لے کر آئیں جو کہ 83 اب اس 5 کو ڈبل کر دو یعنی 5 plus 5 10 اب یہ 10 اس کے سامنے ایک digit لگاؤ اور اس کو کسی ایسے نمبر سے multiply کرو کہ ہمارے پاس 183 آجائے یا اس سے smaller اب دیکھو یہ اگر 10 ہے اس کے سامنے ہم 1 لگائیں تو 101 بن جائے 2 لگائیں تو 102 بن جائے اب یہاں پہ دیکھو اگر ہم 2 لگاتے ہے تو ہمیں 2 سے ہی multiply کرنا ہے تو 224 200 2 1 2 تو کیا بن 200 جب ہمارا نمبر ہے 180 تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایسے نمبر سے multiply کرنا ہے کہ 180 سے smaller ہو لیکن greater نہیں ہو تو اب یہ 10 ہے اس کے سامنے ہم 1 لگائیں گے اور 1 سے ہی multiply کریں 1 0 multiply by 1 0 1 1 کیونکہ اگر ہم 2 سے multiply کر رہے تو وہ اس سے بڑھا ہو رہے تو یہ process آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو نمبر یہاں پہ لکھو گے multiply بھی اسی سے ہی کرو گے 101 183 سے 101 نکال 82 آپ کے پاس باقی رہ گیا next پیار نیشے لے کر اگر یہ 1 آپ نے یہاں پہ کیا ہے اس کو add 1 لگا تھا تو وہ 1 اس میں add کرو یہ ہو جائے گا 102 اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایک ایسے نمبر سے multiply کرنا ہے کہ آپ کا answer یہ figure آجائے تو اس کو میں multiply کروں گی 8 سے اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہم نمبر لکھیں گے اسی سے ہی multiply کریں ملٹپلائے کیا یہاں پہ 1 لکھا 1 سے ہی ملٹپلائے کیا ہمارا پورا نمبر لیکن ملٹپلائے 1 سے کیا اب یہاں پہ ہم 8 لکھیں گے تو multiply بھی 8 سے کریں گے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ کچھ لکھو اور وہاں پہ کسی اور نمبر سے ملٹپلائے کرو اب کیسے ہم پتا کریں کہ 8 سے ملٹپلائے کریں یا 5 سے تو آپ خود سے ٹرائی کر سکتے اب دیکھو 102 سامنے ایک اور نمبر لگانا ہے تو یہ کیا ہو جائے کہ 1000 and 20 something تو اب آپ سوچو گے کہ یہاں پہ کون سا نمبر لگا تو آپ بڑا نمبر اس لئے کرو گے کیونکہ یہ 1000 ہے and یہ 8 000 ہے تو میں نے یہ سوچ کر 8 سے ملٹپلائے کیا 8 ملٹپلائے 8 is equal to 64 4 6 8 multiply by 8 is equal to 16 plus 6 is equal to 22 22 کا یہ 2 یہ 0 0 2 یہ 2 2 2 8 1 0 8 یہ ہی سوچ کہ آپ نے اپنا جو نمبر ہے اس کا idea لگانا ہے کہ کس سے multiply کرے تو اس طرح سے ہم نے 8 سے multiply کیا اور ہمارا answer بالکل صحیح آیا last step پہ آپ نے same figure ہی لے کر آنا ہے کیونکہ اس کے آگے کچھ اور آپ کے پاس option نہیں ہوتا تو ہمارا answer کیا ہے square root کا 518 اور یہ ہمارا question complete ہوگا تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو square root ہے وہ کیسے find out کرتے ہے by division method اب چلیے اس question کے باقی parts کرتے ہے یہاں پہ آپ سب سے ایک request کروں گی کہ اس ویڈیو کو ابھی سے like کر لے اور ساتھی ساتھ جب یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگا تو اس کو ضرور شیئر کریں آپ کے جتنے بھی social media accounts ہیں وہاں پہ شیئر کریں dear students ان questions کو solve کرنے میں اور ان ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور بہت زیادہ منت لگتی ہے تو آپ لوگوں سے صرف ایک request ہے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ آسکے اور اس ویڈیو کے جو ویوز ہیں ان کو بڑھا سکے اس طرح سے زیادہ لوگوں تک یوٹیوب اس ویڈیو کو سجیسٹ کرے گا اور اس سے زیادہ لوگوں کو help ہوگی تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ